السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسی ہے میری پیاری پیاری بہنیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو یہاں پہ جی آج میں پولر جیسے آپ کو آئی برو بنانے کا طریقہ گھر میں بتاؤں گی تو یہاں پہ جس پینسل کے ساتھ میں آئی برو کو فل کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نے ایک لائن ڈرو کر لینی ہے تھوڑی سی اوپر یہ دیکھیں جس طرح کی آپ کو شیپ چاہیے پہلے آپ ایک پینسل لیں جس کے ساتھ آپ اس کی اچھے سے شیپ بنا لیں جس طرح کی آپ کو شیپ چاہیے اس طرح کی شیپ آپ بنا لیں پھر آپ کو آئی برو بنانے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے بہت ہی آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے پھر آپ جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں ادھر ادھر کٹ نہیں لگتا تو یہاں پہ میرا مقصد یہی تھا کہ میں آج اپنی بہنوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں جو پلیکنگ کا طریقہ سیکھنا چاہتی ہیں اپنی آئی برو کو خود نیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو میں نے بتایا ہے یہاں پہ جی یہ آئی برو کے اندر مجھے چوٹ کا نشان بھی ہے تو ہم نے اس کو بھی کور کرنا ہے تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں میں نے اپنی شیپ بنا لی ہے جس طرح کی آئی برو کی شیپ مجھے چاہیے میں نے اس طرح بنا لی ہے یہاں پہ نیچے سے ہم بال اتاریں گے اور اوپر سے ٹھیک ہے اس کو نیٹ کریں گے تو اس کے بعد جی یہ والا تھریڈ ہم نے لینا ہے یہ تھریڈ آپ کو یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے یہ آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نلکی کے ساتھ جو گھر میں جس کے ساتھ کپڑے سلائی کرتے ہیں وہ بھی دھاگہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک گراہ لگائی اور پھر اس کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں کتنے ایک دو تین چار پانچ میں نے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور پھر اس کو میں نے یہاں سے اوپر سے یہ دیکھیں ویسے تو میں جو کسٹمر میر پاس آتے ہیں تو میں موں کے اندر دھاگا رکھ کے پھر تھریڈ کرتی ہوں تو آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ دونوں ہاتھوں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اور دیکھنا کہ کتنی مزے کی آپ کی تھریڈ ہوگی اور اتنا نیٹ آپ کی ہوگی جیسے میں نے شیپ بنایا ہے میری ویسے ہی ہوگی ادھر ادھر کٹ نہیں لگے گا تو میں اپنی آئی برو کو نیٹ بہت کم کرتی ہوں بہت ہی کم میرا ٹائم نہیں لگتا اور مجھے اتنی زیادہ میری تھک بھی نہیں ہے اور یہاں پہ جی یہاں سے اوپر سے ہمارا نیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نیچے سے نیٹ کریں گے اچھی طرح سے اور دھیان رکھنا ہے اپنے نیچے سے آپ نے بلکل سلو سے کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو کٹ بھی لگ سکتا ہے اس لئے آپ دوسرا سریڈ پہلے لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے لگ بھی جاتا ہے اس لئے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جو بگنرز ہیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے داگا چلانا سیکھیں پھر ہی اپنی آئی برو کو نیٹ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں اچھے سے ہم نیٹ کریں گے اس کو اور آپ نے نیچے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نیرائے کا اظہار ضرور دیا کریں آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتی ہیں تو میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ میری بہنیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور اس لئے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور پھر ہم نیو ویڈیو بناتے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں ہم اچھے سے اس کو یہاں پہ تھوڑا سے یہاں سے ہم اس کو نیٹ کریں گے آپ نے دے دے کے نیٹ کرنا یہ نہیں کہ آپ نے فوراں سے کر لینا جو بگنرز ہیں وہ بلکل سلولی کام کریں اور آپ کی آئی برو بہت زیادہ اچھی نیٹ ہو جائیں گی یہاں پہ جی یہ دیکھیں اوپر مجھے چوٹ کا نشان ہے تو اس کو میں فل کرتی ہوں پینسل کے ساتھ یہ دیکھیں اور اس کو اب ہم ایسے اوپر سے بھی اچھے طرح سے فل کر لیں گے اور اس آئی برو کو اچھے سے فل کر لیں گے پھر ہم اس کی سیزر کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے بلکل نیٹ اس کو کریں گے نیٹ اینڈ کلین تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ اچھے سے اس کو فل کر لیا ہے اوپر سے اور نیچے سے ڈرو کر لیا اور یہاں پہ جی یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اور اب ہماری آئی برو دیکھیں اب کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی نیٹ ہے اور اس کے بعد یہ آئی برو کو اچھی طرح سے ہم کوم کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پینسل لگائی ہے اس کو اچھے سے کوم کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایسے نہیں ہم رہنے دیں گے ایسی بہت بری لگ رہی ہے تو اچھے سے ہم اس کے اندر کوم کریں گے اور یہاں سے تھوڑا سا ہم اوپر سے بھی صاف کریں گے یہاں سے پھر ہم آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی پیاری بہت ہی مزے کی ہے یہ دیکھیں ہماری آئی برو بالکل نیٹ ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ بتایا ہے آپ گھر میں کر سکتے ہیں یہاں پہ جی یہاں پہ جو مجھے چوٹ کا انشان ہے اس کو میں اچھے سے فل کروں گی تاکہ ہمارا چوٹ کا انشان نظر نہیں آئے تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں ہماری بہت ہی پیاری آئی برو فل ہو چکی ہے تو آپ نے نیچے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے اور مجھے دعوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب میری نئی نئی ویڈیو آتی رہیں گی پہلے میں بہت زیادہ بیزی سی جس کی وجہ سے میں ویڈیو اتنے دن بنا نہیں پائی تو اب میری نیو نیو ویڈیو آتی رہیں گی تو آپ نے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتانا اپنا دیر سالا خیار رکھے گا اللہ حافظ